موسیقی آج کی دنیا میں سارے انسان یہ چاہتے ہیں انہیں وی آئی پی سمجھا جائے ہر انسان اپنی ذات کی پروموشن میں لگا ہوا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے سب لوگ جانے وہ کیسی مصروفیات میں رہتا ہے کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن کو نا پسند کرتا ہے انسان چاہتا ہے جہاں وہ جائے اسے سپیشل پروٹوکول ملے جو اس کے لئے ہو وہ کسی کے لئے نہ ہو کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں آپ جس راستے سے گزریں وہ راستہ آپ ہی کے لئے ہو جس دروازے سے گزریں وہ دروازہ آپ ہی کے لئے ہو جو آپ کے لئے ہو وہ کسی اور کے لئے نہ ہو جنت میں ایک دروازہ ہے جو ایسے لوگوں کے لئے ہے جو روزہ رکھیں گے جس کا نام بابر ریان ہے اس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سال بن سائیدی کی روایت ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اور اندر نہیں جا سکے گا سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلائے جائے گا اور جو زکاة ادا کرنے والا ہوگا اسے زکاة کے دروازے سے بلائے جائے گا اس پر سیدنا ابو بکر نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں اللہ کے رسول جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں آپ یہ فرمائیں کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلائے جائے گا آپ نے فرمایا نام ہاں مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے جنت کا دروازہ روزہ داروں کے انتظار میں ہے وہ دروازہ جس سے گزرنے والے سہراب ہو جائیں گے انہیں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ دروازہ ہمارے لئے بھی کھل سکتا ہے وہ دروازہ روزہ داروں کے لئے ہے جب روزہ دار گزر جائیں گے پھر ان میں سے کوئی اور گزر نہیں سکے گا روزے رکھئے روزے رکھوائیے روزے کی رغبت دلوائیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اتا فرما دے آمین سمہ آمین